بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتنگ کہانی میں ایک مذہدار سے ٹوپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ اس بک میں جو ٹوپک ہے اس میں سے میں نے یہ ٹوپک چنا ہے گنگرو اور پتنگ کہتے ہیں کہ جب ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی 1837 کا وقت آیا تو اس کی جشن تاج پوشی کی خوشی میں بہت بڑا جشن منایا گیا جہاں مختلف کھیل تماشے ہوئے اس میں پتنگ بازی کا مقابلہ بھی شامل تھا برے صغیر کے تمام پتنگ بازوں کو دہلی میں آ کر پتنگ بازی کے مقابلوں کی دعوت دی گئی یہ برے صغیر کی تاریخ کے پہلے مقابلے تھے جو کہ سرکاری طور پر منقض کیے گئے تھے ان مقابلوں میں برے صغیر کے نامور استادوں نے حصہ لیا اور خلیفہ سلطان نے مسلسل پانچ پیچ کاٹ کر یہ مقابلہ جیتا خلیفہ سلطان کو ملکہ کی طرف سے پانچ سور پہ نقد اور سند بھی انعام کے طور پر دی گئی اس وقت جشن منانے کی خاطر پتنگوں کے ساتھ گنگرو باندھ کر ارائے گئے اور یہ برے صغیر کا واحد ریکارڈ ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی نے پتنگوں کے ساتھ گنگرو باندھ کر پتنگ بازی کی ہو اور اسی بک میں سے ایک یہ ٹوپک ہے حضرت مدولال حسین حضرت مدولال حسین کا مزار مقدس لاہور کے مشرق میں شالہ مار باغ میں واقعہ ہے ان کا ارس میلا چراغاں کے نام سے منصوب ہے روایت ہے کہ جس دن آپ کا ارس مبارک ہوتا ہے اس دن پہلے آندھی آتی ہے اور پھر ہلکی بارش کہا جاتا ہے کہ آندھی کے دوران آپ کے مزار پر جلائے گئے دیئے متواتر جلتے رہتے ہیں اور آندھی سے کوئی بھی دیا نہیں بجھتا مادو ایک ہندو لڑکا تھا اور آپ کا نام لال حسین تھا آپ کی اس ہندو لڑکے سے دوستی ہو گئی کیونکہ وہ لڑکا آپ کو پیارا لگتا تھا اور آپ نے بیٹوں کی طرح اس مادو کو جانا وہ ہر روز شاہ صاحب کے پاس آتا تھا کچھ دن بعد پتا چلا کہ مادو فوت ہو گیا ہے آپ فوراں اس کے گھر گئے مادو مر چکا تھا چونکہ آپ کو اس سے بیٹوں کی طرح لگاؤ تھا آپ وجد میں آئے اور کہا مادو اٹھ اللہ کے نام سے اور مادو زندہ ہو گیا مادو کو دور گڑی کا بہت شوق تھا اور لوگ لال حسین کو مادو کے لیے دور گڑی کے چرہاوے چرہاتے تھے اور آپ بھی گڑی ارانے پر بہت خوش ہوتے تھے آپ کے مزار پر حقیقت را کے نام سے ایک میلہ لگتا تھا جس میں لوگ دور گڑی کے چرہاوے چرہاتے تھے اور گڑی بازی کرتے تھے تو یہ میں نے بک میں سے آپ کے لیے ہسٹری کے دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ڈونڈ کر شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ سے متعلقہ پتنگ بازی کے حوالے سے آپ کے لیے نئی سے نئی چیزیں میں ڈونڈ کر لائے کروں گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ